دنیواز سباپتی مہدیہ آپ نے بجلی کی ویویستہ پر بولنے کا احسر دیا آج دیکس مہدیہ نے جو ورطمان میں راجے میں بجلی کی ویویستہ ہے اس پہ آر سدن میں چرچہ کا سمیہ دیا تھا لیکن اپسوش کی بات ہے کہ ستاپکچ کے ایک بھی ویدائک نے یہ نہیں کہا کہ آج پورے راجے کے اندر بجلی کٹوتی سے چھتر کی جنتہ پریشان ہے یا تو ستاپکچ ویدائکوں کیاں بجلی کٹوتی ہو نہیں رہی یا وہ ستے بات اس سدن میں بتانا نہیں چاہتے جب وہ چھتر میں جائیں گے تب ان سے جنتہ پوچھے گی کہ آپ نے اس بجلی کٹوتی کی بات ویدائن سبا میں کیوں نہیں کی مہدیہ سباپتی مہدیہ پچھلے پینتیس ورسوں سے ہم ایک ہی نعرہ سنتے آ رہے ہیں کہ بجلی پانی جو دے نہ سکے وہ سرکار نکمی ہے لیکن آج پینتیس ورس کے بعد بھی حالات جو کہ تیو ہیں اور سب سے بوری حالات کسی ڈپارٹمنٹ کی ہے تو اس ویدوت ویواق کے ڈپارٹمنٹ کی ہے یہ ڈپارٹمنٹ بھگوان برو سے چل رہا ہے جو بلوک لیول کے عدیقاری جن پر ہوتے ہیں وہ نیتو فیلڈ میں جاتے ہیں آج کسانوں کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں یہ ویواق کے دوارہ بل کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے پرتیک بلوں میں تروٹیا ہوتی ہے ایوریج کے نام پر اتیادک بل پہنچایا جاتا ہے وہ لگاتار سیٹلمنٹ کے لیے چکر کاٹتے رہتے ہیں آج ڈپارٹمنٹ کے پاس نہ ٹرانس پارمر ہے نہ وہ تار ہے نہ وہ پول ہے کسی بھی سے گھرہلو کنیکشن کی بات ہو کرسی کنیکشن کی بات ہو آج یہ بھی باگ کئی کئی مہینوں سے لمبت کنیکشن بھی ان کو نہیں دے پا رہا ہے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے آج اب گرامین چہتر کی مار جس طرح سے ماننے سدشیوں نے پتایا آج اس بجلی سنکٹ سے سب سے زیادہ کوئی پرباویت ہے تو چھوٹے کسووے گاؤں میں بسنے والے گرامین لوگ ہیں آج مانے سے اب سدن چل رہے ہیں ہم جیپور میں جیپور ایک منٹ بھی لائٹ نہیں کرتی بڑے ماز نگروں میں لائٹ نہیں کرتی لگا تار سب سے زیادہ کٹوٹی ہو رہی ہے تو گرامین چہتر میں ہو رہی ہے چاہے وہ رکھ رکھاؤ کے نام پہ کی جاری ہو چاہے وہ بھی الڈی کٹ کے نام پہ کی جاری ہو اور وہاں کے لوکل ادھکاریوں کے دوارہ سنتوشتی پونڈ جواب بھی نہیں دیا جاتا کہ آپ نے کٹوٹی کتنے سمیہ کے لیے ہے کتنے ٹائم کے لیے ہے کب آپ کے بجلی آپوٹی پونڈ کر دی جائے گی بہت یہ دینی اشتیتی ہے اور آہ تو ستا پکچ کے لوگ ماتر کانگریس کے سرکار پہ آروپ پرتیار اوپی کرتے رہے انہوں نے ایک سبد بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے چہتر میں بی بی بجلی کی کٹوٹی ہو رہی ہے بہت بڑی دردگی بات ہے کہ آپ دس دس گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے چہتر میں کسانوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے میرا منطری مودے سندرود ہے کہ آپ بجلی کٹوٹی کرو میں مانتے ہم سمجھ چاہتی ہے لیکن بڑے شہروں میں بھی بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے بڑے شہروں میں آپ دس منٹ کی بجلی کٹوٹی کرو گے وہ گرامین چہتر کی چار پانچ گھنٹے کی پورتی آپ کو بجلی باقع کرے گا برامین چہتر کی جنتہ کے ساتھ اور شہری چہتر کی جنتہ کے ساتھ یہ آپ بید باہو نہ کریں بہت بوری حالات آج چہتر کے کسانوں کی ہو چہمزدوروں کی بات کریں بہت ہے آج نہ تو بجلی مل لی دوسری طرف یہ سرکار بجلی بلو کے مادیم سے گرامین چہتر کی جنتہ ہو بھوکتہ ہو پہ کرنٹ لگانے کا کام کر رہی ہے بار بار بجلی بلو کے بڑھوتری کرنے کا کام کر رہی ہے ایک طرف یہ کہتی ہے کہ ہم جن کلیانکاری سرکار ہیں ماننے لیے سواپتی مودے آٹھ بجگت آٹھ منٹ پہ شروع ہوئے میرا ایک منٹ دو منٹ ہو رہے میں نوٹ کر رہا ہوں سب کا ٹھائی میں ماننے میرا تو یہ اندرود ہے کہ سمیہ پہ آپ بجلی دے اور جو بلوک لیول پہ جو سمشیہ آج ہے ان کو پورتی کریں چاہے وہ ٹرانس پرم کی ہو مٹر کی بات ہو پول کی بات ہو خمبو کی بات ہو جو بھی ہے اور ایک دوسری طرح ماننے ہم منٹری مودے آبیٹھے ہیں جو چھتیگرست تار ہے چھتیگرست پول ہے چھتیگرست ٹرانس پارمر ہے ان کو ابھی سمیہ رہتے نہیں بدلا جاتا جس کے وجہ سے درگٹنا گٹنے کے آسنکہ رہتی ہے بہت سے پوری راجستان میں ہم دیکھا ہے کرنٹ لگنے سے چاہے وہ پس ہو ہو چاہے ویکتی ہو گرامیٹ چھتے جنتا ہو کرنٹ لگنے سے ان کی مرتی ہوتی ہے اس پہ ہمیں وشیش طور سے دھیان نیلا ہوگا کہ ہم سمیہ رہتے بھی چھتیگرست جتنے بھی تار پول ہے ان کو بدلیں دوسری طرح جو سرکاری سکولیں ہیں گوھ سالیں ہیں ان کے اوپر سے جو گرامیٹ چھتروں میں لائن جاری ہے چاہے وہ گیارہ جار کی ہو یا تیتی جار کی ہو اس کا پیسہ کوئی وہن نہیں کر سکتا اس پہ ہمیں نیام ہمیں ستھلتا دینی چاہیے کہ راج کیا ویڈیالے یا گوھ سالوں میں جہاں جا بھی ان کے اوپر سے جو لائنیں جاری ہیں ان کو ہم شفٹنگ کریں جس سے کہ ان کو سویدہ ہوس کے مانیہ منتری مہدے ہم آپ سے اندود کرتے ہیں اور ایک گرامیٹ چھتر میں کمجور لوگوں کی تو ویش آر بری جاتی ہے لیکن بڑے لوگوں کی ویش آر نہیں بری جاتی ان کو پریشان کیا جاتا ہے ویش آر کے نام پر وہ یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ گرامیٹ لوگ میں جو چھوٹے چھوٹے مزدوری کرتے ہیں جو کسان ہیں جو سمیہ پر بل نہیں بھر پاتے ان کو اور حدیق سمیہ دے اور ان کی ویش آر نائب رہے جس سے کہ ان کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے سمیہ رہتے ہیں آپ پوری سمان کی سویدہ اپلپت کرائے اور ایک اس بھی باقی میں اندر کوئی بڑا پیسے والا ہے وہ پیسے دے کر تو اپنا اسٹیمنٹ کم کروا لیتا ہے لیکن یہ بار گریب ایک تھی اور مدیم ورق پر پڑتی ہے کہ انہیت تعدی اسٹیمنٹ بنا کر ان کو دے دیا جاتا ہے وہ بل کے پیسے وہ جمع نہیں کرا پاتا ہے ان کے کنیکشن آج بھی آدھے اور دورے ہیں اس کے ساتھ جتنے بھی ونچیتر ڈانی ہے ان ونچیتر ڈانیوں کے جنہوں نے پیچھے گورنمنٹ سکیم لے کر آئی تھی پانچ پانچ ڈانیوں کے گروپ بنایا تھا ان میں کاسٹ کارن جو سوئی کرتے ہیں انہوں نے پیسے بھی جمع کروا دیئے لیکن آج بھی ان ڈانیوں میں کنیکشن نہیں ہو رہے ہیں اس لئے میرا یہ بھی نویتن رہے گا کہ آپ ان ڈانیوں کی بھی کنیکشن کریں دنے واز جائن جائے بات